اسلام علیکم ویوورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹیٹ فارمیسی پہ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا پولیمالٹ ایف ٹیبلٹ کا آج ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے اس کے نقصانات کیا دیکھنے میں ملتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جس کا پولیمالٹ ایف جس کو بنا رہا ہے جی ہائی کیو فارما قیمت کی بات کیجئے تو آپ کو یہ 408 روپے میں تیس گولیوں کے پیک میں چیو ایبل فارم میں ملتی ہے یعنی آپ اس کو چبا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کیا شامل ہے تو اس کے اندر موجود ہے آئرن ہائیڈروکسائیڈ پولیمالٹوز کمپلیکس اینڈ فالک ایسڈ تو آئرن جو ہے اس کے اندر ہڈنڈر ایم جی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 0.35 ایم جی فالک ایسڈ ہے ابھی اگر بات کیجئے کہ کن کنڈیشن کے لیے اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کے جسم میں آئرن اور فالک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جسم خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مختلف طرح کی علامات آتی ہیں جیسا کہ آپ کا ایچ بی لیول لو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے رنگت پیلی ہو جاتی ہے بلا وجہ کی تکاوت فیل کرتے ہیں آپ سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے سانس پھولتا ہے آپ کا یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ پوں تھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی علامات آتی ہیں جب آپ کے جسم میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں کیونکہ ان کے جسم میں عام دنوں سے زیادہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اکثر ہی ان کے جسم میں آئرن اور فالک ایسیڈ کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈاکٹرز اس کا استعمال کروارے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں آئرن اور فالک ایسیڈ کی وجہ سے جو کمزوری آنی ہیں وہ نہ آئیں اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فالک ایسیڈ ہے تو فالک ایسیڈ کی کمی جو ہے حاملہ خواتین کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق جن حاملہ خواتین کے اندر فالک ایسیڈ کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے ان کا بچہ برث کسی ڈیفیکٹ کا شکار ہو سکتا ہے یہ میں ساتھ پکچر چلا دیتا ہوں یہ ڈیفیکٹ آپ کے بچے کے حرام مغز میں ہو سکتا ہے دماغ میں ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کی ہڈی کا کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ڈاکٹرز اس کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ حاملہ خواتین کے اندر فالک ایسیڈ کی کمی نہ ہو اور ان کے آنے والا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو اور وہ خود بھی صحت مند رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں سے بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم آئرن کی کمی کا شکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کو الٹیمتلی کی کیفیت ہو سکتی ہے قبض ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک مین اس کا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئرن کا سپلیمنٹ لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو بلیک سٹول آ سکتے ہیں یعنی پخانے کا رنگ جو ہے وہ آپ کا بلیک ہو سکتا ہے تو جب تک آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں گبرانے کی کوئی بات نہیں جب آپ اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو خود ہی ٹائم ٹو ٹائم سیٹ ہو جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزیج کے بارے میں تو زیادہ تر اس کا استعمال ایک گولی کا دن میں ایک دفعہ استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کو خون کی کمی زیادہ ہو تو کنڈیشن کے حساب سے دکٹرز آپ کو اس کا استعمال صبح شام دو دفعہ بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کے دکٹرز نے آپ کو بتانا ہوتا ہے اس لیے بغیر دکٹر کے مشورے کے آپ نے خود سے اس کا استعمال نہیں کرنا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی پولیمارٹ ایف ٹیبلٹ کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ